خبروں میں بنے رہنے کے لیے بیل آئیکن دبائیے اور ای بی پی نیوز کو سبسکرائب کیجئے نمزکار میں ہوں آپ کے ساتھ صبح تفسطی اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں نیوز ایٹ سیون آج قیامت کی رات ہے کل صبح مہاراست اور ہریانک کے نتیجے آپ کے سامنے آنے والے ہیں اور صبح چھے بجے سے ہی ای بی پی نیوز پر یہ بڑی کورید شروع ہو جائے گی لیکن اس سے پہلے آج کی رات دونوں راجیوں کے نتاؤں کے پر کتنی بھاری رہنے والی ہے اور خاص طور سے میں بات کرنا چاہوں گا ہریانک کے نتاؤں کے لیے کیونکہ ایک سروے ایسا آیا ہے جس نے یہ دکھایا ہے کہ منوہر لال کھٹر کو بہومت اپنے دم پر شاید نہ ملے تو کیسی رہے گی رات آج کی اس پر ایک نظر ہر نیتا بھلے اپنی جیت کے لاکھ دعوے ٹھوکتا رہے ہر نیتا بھلے ہی یہ کہتا رہے کہ جنتہ کا آشروعاد اسے ہی ملے گا ہر نیتا بھلے ہی یہ بولتا رہے کہ کورسی پر وہ ہی بیٹھے گا لیکن نتیجوں سے پہلے آج کی رات ان نیتاؤں کے لیے بھاری رات ہے آج کی رات نین نہ تو دیویندر فرنویس کو آئے گی اور نہ ہی شرط پوار کو اشوک چوان سے لے کر پرتفی رات چوان تک اور ادھف تھاکرے سے لے کر راج تھاکرے تک مہاراشت میں ہر کسی پر بھاری ہے آج کی رات ہریانہ میں بھی آج کی رات نین نہ تو منوہرلال خٹر کو آئے گی اور نہ ہی بھوپیندر سنگھ ہڈا کو چوٹالا پریوار بھی رات کو سو نہیں پائے گا کیونکہ یہ رات ان دونوں راجیوں میں راج نیتی کرنے والے نیتاؤں کے لیے قیامت سکم بالی رات نہیں ہے کل کا سورج نکلنے کے ساتھ ساتھ ان نیتاؤں کی قسمت کا فیصلہ بھی ہو جائے گا فیصلہ اس بات کا کہ مہاراشت اور ہریانہ میں پھر سے فرنویس اور کھٹر کا راج تلق ہوگا یا کوئی ویرودھی بازی مار لے جائے گا نتیجوں سے پہلے ای بی پی نیو سی ووٹر سے لے کر دوسرے سبھی چینلوں کے ایکزٹ پول پر نظر دوڑائیں تو مہاراشت میں پھر سے بی جے پی اور شیف سینہ کی سرکار بنتی دکھ رہی ہے لیکن جب تک نتیجے نہیں آتے کسی کو نہ تو چین ملنے والا ہے اور نہ ہی کسی کو نہیں آنے والی ہے مہاراشت میں شیف سینہ اور بی جے پی بھلے ہی ایکزٹ پول میں آگے ہیں لیکن کیا نتیجے واقعی یہی رہنے والے ہیں یہی سوچ سوچ کر نیتاؤں کی نیند غیب ہے چناؤں سے پہلے شیف سینہ بار بار سی ایم کی کرسی پر عادت تھاکرے کو بٹھانے کی بات کرتی رہی ہے تھاکرے پریوار سے چناؤں لڑنے والے عادت پہلے صدس سے ہیں کانگریس نسی پی کے نیتا ایکزٹ پول کے نتیجوں سے کہیں نہ کہیں نراش ضرور ہوں گے کیونکہ ایک اور راج جمہار کا مطلب کانگریس کے لیے بڑا جھٹکا ہوگا ان کا سکور پانچ سے آگے نہیں بڑھ پائے گا ابھی صرف پانچ راججوں میں کانگریس کی سرکار ہیں ادھر ہریانہ کے زیادہ تر ایکزٹ پول میں بھی بی جے پی کو بمپر جیت ملتی ہوئی دکھ رہی ہے لیکن ایکسیس ماہ انڈیا کے پول نے لڑائی کو رومانچک بنا دیا ہے اس پول نے بی جے پی کانگریس کو لگ بھگ برابر سیٹے دی ہیں ایکسیس ماہ انڈیا کے پول کے انمان کے مطابق بی جے پی کو 38 اور کانگریس کو 36 سیٹے ملیں گی ایکسیس ماہ انڈیا کے آنکھلوں نے کہیں نہ کہیں کھٹر اور ہڈا دونوں کی نیند اڑا دی ہوگی کیونکہ دونوں بہومت سے دور ہیں نتیجے کیا ہوں گے یہ تو کچھ گھنٹوں بعد ای بی بی نیوز پر ساف ہوگا لیکن آج کی رات نیتاؤں کے لیے بھاری رہے گی پربات کتھت کلکی افتار کے یعنی یہ ویجے کمار نائیڈو کی کلکی کی کالی دنیا کا جب سے پتا چلا ہے تب سے افسروں کے پسی نے چھوٹ رہے ہیں اے بی پی نیوز کو اب معلوم چلا ہے کہ پہلے انکم ٹیکس کے افسروں نے کلکی کے خلاف شکایت کو حل کے میں لیا ہے لیکن جب جانت شروع ہوئی تو سب حیران رہ گئے ہیں پتا چلائے گی اس کتھت کلکی بھگوان کی کالی دنیا جو ہے وہ دو ہزار کروڑ سے زیادہ کی چھے سو کروڑ کی کالی کمائی کا خلاصہ ہو چکا ہے اور اب اس کے بعد کلکی بھگوان اور فجہ کمار کی کالی دنیا کے کئی اور راز کھل رہے ہیں اے بی پی نیوز کو جو جانکاری ملی ہے اس کے مطابق کلکی مہاراج کی سمپتی دو ہزار کروڑ سے زیادہ کی ہو سکتی ہے کلکی کے چیلوں میں کئی نامی فلمی ہستیاں شامل ہیں فلمی ہستیوں کی وجہ سے ہی تھسک میں رہتے ہیں کلکی مہاراج کروڑوں روپے جو برامت کیے گئے ہیں اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی حساب کتاب نہیں ہے سوطروں کے مطابق آئے کا ریبھاگ کو ایک شکایت ملی تھی جس میں کلکی بھگوان کے کالے کارناموں کی وستار سے جانکاری دی گئی تھی ساتھی شکایت میں اس طرح کے سنکیت بھی دیے گئے تھے کہ کلکی بھگوان کا کالا کاروبار کس طرح سے چلتا ہے دلچسپ یہ ہے کہ شکایت پر شروعاتی دور میں کسی نے دھیانی نہیں دیا آرمبک جانچ کے دوران پتا چلا کہ بابا کے پیچھے بھگتوں کی فوج میں انیک راجنیتا فلمی ستارے اور بڑے ادیوکپتی شامل ہیں آرمبک جانچ میں ٹھوست اتھے ملنے کے بعد اس ماملے میں آئیکر ویبھاگ نے آلہ کمان سے ہری جھنڈی لی اور ایک ساتھ تین سو ادھیکاریوں نے بابا کے چالیس ٹھکانوں پر دھابا بول دیا آئیکر ستروں نے بتایا کہ اس چھاپے ماری کے دوران کلیوک کا بھگوان اپنے محل میں موجود تھا اور جب آئیکر ویبھاگ نے نیموں کے مطابق اس کے نام پر جاری وارنٹ پر سائن کرنے کو کہا تو اس نے صاف طور پر منع کر دیا یہ بھی آروپ ہے کس کے بعد آئیکر ادھیکاریوں سے درویوار بھی کیا گیا آئیکر ویبھاگ کے نیموں کے مطابق جس شخص کے یہاں چھاپے ماری کی جاتی ہے اس کے پتے اور نام سے وارنٹ جاری کیا جاتا ہے ساتھی اس پر یہ بھی لکھا ہوتا ہے کہ چھاپے ماری کیوں کی جا رہی ہے اس وارنٹ پر سمبندھت کتھت آروپی کو دیکھ اور پڑھ کر اپنے ہستاکشر کرنے ہوتے ہیں سوتروں نے بتایا کہ بابا نے اس کے بعد آئیکر ویبھاگ کو آرم بھک بیان دینے میں بھی خاصی آنا کانی کی آئیکر ویبھاگ کے سوتروں کے مطابق اب تک کی جانچ کے دوران بابا اور اس کے سہیوگی جانچ میں سہیوگ نہیں کر رہے کیونکہ انہیں اپنے آلہ سمبندھوں پر خاصا بھروسہ ہے لیکن جانچ کی یہ آنچ ان بڑے لوگوں تک بھی پہنچ سکتی ہے اور ان کے گلے کی ہڈی بھی بن سکتی ہے آپ کو دکھاتے ہیں تصویریں بی جے پی مکھہ لے کی جہاں پر سیلیبریشنز ہو رہے ہیں اتصب بنایا جا رہا ہے جشن بنایا جا رہا ہے آج ہی کینڈری کیابنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ دلی کی اندھکرت کولونیوں کو ادھکرت کر دیا جائے گا کلیب چالیس لاکھ دلی کے لوگوں کو اس کا فائدہ ملنے والا ہے چناوی موسم ہے دلی میں چناو جنوری فروری کے مہینے میں ہونے ہیں اور ایسے میں یہ بڑا قدم بی جے پی کو لگتا ہے کہ دلی کے ووٹروں کو پسند آئے گا اور بی جے پی کو ہاتھوں ہاتھ لیا جائے گا تو پردان منتری اور ان کے کیابنٹ کو شکریہ آدھا کرنے کے لیے دلی بی جے پی کیا دیکش آپ کو دکھائی دے رہا ہے منوش تھیواری اور بڑے نیتا ویجائے گویل جو کی کہن سرکار میں منتری بھی ہیں سیلیبریشن کر رہے ہیں ڈھول بجا رہے ہیں ناج گا رہے ہیں سنتے ہیں موسیقی